نمسکار دوستو اس ویڈیو میں اپن شیئر سپ میں جو بڑھتی آئی اس کے بارے میں چرزہ کرتے ہیں تو اس میں 429 ہیڈ پونس ٹیبل کی ویکن شاہین جو میل اور فیمیل دونوں کے لیے ہیں جس میں این پرس ٹو پاس کے لیے بڑھتی ہے بینا دوڑ لگائے بڑھتی ہونے کا اس میں سنر آسر ہے اس کی سٹارٹ ڈیٹ ہے فورم کی وہ ہے 21 جنوری 2019 اور اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے 20 فروری 2019 تو اس کی بارے میں پوزی چرزہ کرتے ہیں اس سے پہلے اگر ابھی تک اپنا یوٹیوب چینل ایجام سٹیڈی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آگے کی ویڈیو نوٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے اس چینل پر آپ ان بھرتی سے سماندیت اور ڈیلی کرنٹ اپیر ویڈیو ڈالتے رہتے ہیں اب اس میں آگے چلتے ہیں شیعہی سپے شیعہ seven شینل انجسرون شیکوردی شیعہ photograph کی اے صرف رکھن ہے اور اس میں پوسٹ ہیں وہ ڈائریکٹ مئل اور ڈائریکٹ فیمیل یس میں ڈائریکٹ مئل میں جنرل کی ہیں 67 ڈائریکٹ مئل وہ کہیں چوز ٹوٹل ملاکر تین سو اٹھائیس ہیں اور فیمیل کی ہیں 21 جنرل کی ہیں او بیسی کی نو ہیں ایسی کی پانچ ہے وزwo ٹوٹل اس میں سینٹیس پوسٹ ہے اور ایل ڈی ڈی جنرل کی ہیں چوتیس او بیسی کی ہیں سیترہ ایسی کی ہیں نو اور ایسٹی کی ہیں چیار ٹوٹل ہیں چوشٹ تو ایسے ملا کر کل چیار سو انتیس پوشٹ ہیں اس میں اس میں ایس میں ایڈوکیشن کوالیپکیشن بیاری میں بتا رکھا ہے جو ٹین پلس ٹو پاس ہونا چاہیے کسی بہر ایڈی آئنیوشٹیش ہیں اور ایج کے بارے میں بتا رکھا اٹھارہ سے کچیس ورس ہونی چاہیے اس کی بیس فروجی دوزار انیس کو اس کی ایج اٹھارہ سے پچیس بیچ میں ہونی چاہیے اور ایج میں چھوٹ ہے وہ ایسی ایٹی کے لیے پانچ ورس ہے اور او بیسی کے لیے تین ورس کی چھوٹ ہے اکس رویش امین کے لیے اس میں اضیت سے ایس ایسٹی کو 45 ہے اور او بیسی اور جنرل کو اے دیت سے چالیس ورز ہے اکس رویش امین کو اس میں فیجیگل اس ٹینرریٹ کے بارے میں بتا رکھا ہے جس میں desire عینت کی ہے ondbeam 65ان جگروں سے ہونی چیس، ایس میں بیشارہ سے گ火etaan 57 سمی سے پھلاو پانچ سمی کا بے شی Bronze تک اور فیمیل کا 155 ہائٹ ہونی چاہیے اور اسی اسٹی کے لیے ایک سوباثسٹھ پونٹ پانچ سمی ہائٹ ہونی چاہیے اور 76 سے 81 سمی اس کا چیسٹ ہونی چاہیے اور فیمیلی ہائٹ 150 سمی ہونی چاہیے اور انہیں بھی چھوٹ دے رکھیں ہیں جن میں گردوالز خومانی گور کا ان کو یہ چھوٹ دے رکھی ہے اور یہ راجی الگل راجی شکم ناغالینڈ عرونہ چلپردیش منیپور تریپورا میجورم میگالے ارسم ہمارچلپردیش اور جمہو کشمیر ان میں 162.5 امی کی ہائٹ اور ستن تر سے 82 امی اس کا چیسٹ ہونے چاہیے اور خیمیل کی 150 امی ہائٹ اور اس پیڈی اپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے ویڈیو کے ڈسکرپس میں ہم لنک دے دیں گے وہاں سے آپ اس ویڈیو کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو لائک ضرور کرنا اور سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں یہ اس کی اوپیشل ویب سائٹ دے رہے کی ہے ciasf.rectt.in لگا کر آپ فورم اپلائی کر سکتے ہو کیونکہ اول لائن فورم اپلائی ہے اور اوپ لائن فورم اکسپ نہیں کر جائیں گے اور آپ جس جون میں آ رہے ہو وہیں سے آپ کو فورم اپلائی کرنا ہے الگ کسی زون سے اگر آپ نے اپلائی کر دیا تو فورم ریجیکٹ کر دیا جائے گا جس میں ہے چندگڑ، حریانہ، حیماجل پردیش جمہو کشمیر، بنزاب اور راجستان سے آپ بلوں کرتے ہیں تو آپ نورٹ جون سے مرئی ہے دلی، اتر پردیش، اتراخند اس میں اینشیار جون ہے دمن اینڈ دیپ دیرہ، دادرہ، نگرے ویلی گوہ، گجرات اور مہاراشتر تو آپ ویسٹ جون سے مرسکتے ہیں چھتیسگڑ اور مدی پردیش اس میں آپ شینٹرل جون سے مرسکتے ہیں بیہار اور جارکھند ہے تو آپ اسٹ جون سے مرسکتے ہیں آندر پردیش کرناٹکا، کیرلا، لکس دیپ پانڈیچیری، تمیل نادو اور تیل گانا یہ آپ ساؤت جون سے مرسکتے ہیں اندرمان اور نکوبار ازلینڈ، سکیم، اوڈیشا اور پسی منگال، ویسٹ منگال تو آپ ساؤت اسٹ جون سے مرسکتے ہیں اروناچر پردیش، آسام، منیپور میگالے، مجورم، ناگالینڈ اور تریپورا یہ آپ نورٹ اسٹ جون سے مرسکتے ہیں اس کے اڑاوہ جہاں بھی آپ نے پرم اپلائی کیا تو وہاں سے ریجیکٹ کر دیا جائے گا اس میں پیمنٹ یہ بارے میں بتا رہا جس میں جنرل اور او بی سی کے شہر روپے ہیں اور فیمیل اور اکس سرویشنسمن ایسی ایسٹی ان کے کوئی چارج نہیں ہے آپ کا پیمنٹ 20 فروج دوزار گونیس تک اکشپٹ کیا جائے گا آپ نیٹ بینکنگ کے لاؤہ کریڈٹ اور ڈیوٹ کارڈ سے بھی پیمنٹ جمع کروا سکتے ہیں اور اکیس جنوری اسے یہ فورم سٹارٹنگ ہے اس میں رٹن ایگزام کے بارے میں بتا رہا ہے جو ایگزام او او ایمار اور کمپیوٹر بیس ایگزام ہوگی جس میں سو کیوشن ہوں گے اور دو گھنٹے کا ٹائم دیا جائے گا آپ کو جس میں پچیس پچیس کیوشن ہوں گے جس میں ریجننگ پچیس کے پچیس کی میت پچیس کی جنرل نولیج اور پچیس میں آپ ہندی آ انگلیس ان میں سے ایک چیوش کر سکتے ہیں کوئی انگلیس میں دینا چاہتے ہو انگلیس پچیس کیوشن آئے گے اور انڈی میں دینا چاہتے ہو انگلیس انڈی میں آئے گے جس میں سے ایک سے لے کے پچیترک کیوشن سبی کے سیم آئے گے اور چھنٹر سے سو تک ہنڈی اور انگلیس دونوں باغ پیسٹ اور باغ شیکن ان میں سے ایک کرنا ہے ہنڈیا انگلیس اور اگر آپ جنرل اسم میں سے ہو تو آپ کو 35% لانے انیواری ہیں اور اسی ایسٹی اور او بیس ہیں تو آپ کو 33% لانے انیواری ہیں اور اس میں ایک اس کے بعد ایک جام میں اگر پاس ہوگے تو اس کے بعد آپ کو اسکل ٹیسٹ ہوگا جس میں اگر انگلیس ہے تو انگلیس ٹائپنگ ہے تو آپ کی 35% وپم منیمم ہون چاہیے اور اگر ہندی سے ہے تو آپ 30% وپم کشپیٹ ہونی چاہیے آپ کا ٹائم 10 منٹ دیا جائے گا جس میں آپ کو اگر انگلیس ہے تو 10500 KDPH اور انگلیس ہے تو 9000 KDPH سبد آپ کو ٹائپ کرنے ہوں گے اور اگر اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک ضرور کریں اور سبھی دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اور ہم ڈلی کرنٹ اپیر کا ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں تو آپ ویڈیو کے ڈسکرپسن میں جا کر یا چینل پر جا کر آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ڈلی کرنٹ اپیر سے سماندید ویڈیو ہم ڈالتے ہیں اور اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آگے کی ویڈیو اپٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا دہنے بات دوستو